موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چھبیس نومبر جمعیرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی مذبان سارن بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں مسلح بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر براس نے ایک پالیسی بیان تفصیل سے جاری کی ہے خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے براس کا بیان پیش خدمت ہے بلوچ آزادی پسند مسلح جماعتوں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر کی ترجمان بلوچ خان نے پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے بلوچ قومی تحریک ایک طویل عمل تطہیر سے گزر کر اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ آج بلوچ قوم اور خاص طور پر قوم کے نوجوان تمام نظریاتی ابحام سے نکل کر واضح طور پر سمجھ چکے ہیں کہ منحیس القوم ہمارا اجتماعی مقصد کیا ہے ہماری قومی بقا کس چیز میں ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس لئے قومی آزادی کی خالص نظریے سے متصادم و متضاد تمام مسنوی جالی تخلیق کردہ نظریات اپنی موت آپ مرتے گئے اور آج صوبہ خودمختاری نامنہاد مرکزیت کی پارلمانی سیاست کرنے والوں سے محض چند اناثر فقط اپنی ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے جڑے ہوئے ہیں ذات گروہ سے بڑھ کر ان اناثر کی فکری جماعیتی اور قومی کوئی وقت باقی نہیں بچی ہے جبکہ دوسری جانب بلوچ قومی آزادی کی فکر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ قوم جانوں کے نظرانہ پیش کرنے سے نہیں ہچکچاتی ہزاروں شہید اللہ پتہ ہونے کے باوجود قوم کے پیرجوان اس نظریے کی حفاظت اور پرچار اپنی جانوں کی قیمت پر کر رہے ہیں اور اس کافلے کو بڑھا رہے ہیں بلوچ خان کے مطابق اپنی گھٹی ہوئی مقبولیت اور نظریاتی شکست خوردگی کو دیکھ کر ان پارلمان پرست جماعیتوں نے قوم سے ایک جالی تعلق قائم رکھنے کے لیے مسائل کو بغیر سیاق سباق اور نظریاتی تشریح کے بغیر اٹھانا اور اچھالنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ کسی طور پر اپنا وجود قائم رکھ سکے ان مسائل میں لاپتہ افراد اور بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن اور قتل غارت کے مسائل سرفہرست ہیں یہ پارلمانی جماعیتیں مذکورا مسائل کو اٹھاتے ان پر بیانات جاری کرتے جلسے جلوس کرتے اور ووٹ مانگتے ہیں لیکن وہ یہ بیان نہیں کرتے کہ بلوچوں کی جبری گمشدگی کا مسئلہ اس لیے پیش ہے کہ قوم کی اکثریت قومی آزادی کا مطالبہ کرتی ہے اور اپنے اس قومی مطالبے کے لیے جد جہد کر رہی ہے جبری گمشدگیاں اس لیے درپیش ہیں کہ قوم پر ایک قابض فوج کا یلغار ہے اور فوجی آپریشنیں اور قتل غارت براہ راست بلوچستان پر قبضے کا نتیجہ ہیں اور جب تک یہ قبضہ قائم ہے بلوچستان میں قتل غارت کا راج رہے گا براست ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ان پارلمانی جماعتوں کا وجود جس نظریاتی تضاد پر قائم ہے یہ تضاد ان کے کردار و عمل میں بھی واضح ہے دوسری طرف پاکستانی فوج کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کردار تخلیق کرتا ہے اور جب ان سے کام لیتا ہے تو ان کا صفایہ کر دیتا ہے ایسے ہی ایک کردار ملا عمر تھے جنہیں گزشتہ دنوں کیچ میں طویل عرصے تک استعمال کرنے کے بعد فوج نے قتل کر کے خود ٹھکانے لگا دیا ملا عمر ایک ایسے ڈیت اسکارڈ کی سربرائی کر رہے تھے جو باقاعدہ بلوچ آزادی پسندوں کی قتل و اغوا میں ملوث رہا ہے ان کا ڈیت اسکارڈ نے کم از کم پچیس بلوچ فرزندان کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر چکا ہے اس کے علاوہ ملا عمر کا گروہ اب تک درجنوں بلوچ سیاسی کارکنوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر چکی ہے لیکن مذکورہ پارلیمانی جماعتیں ایک جانب اسی ٹارگٹ کلنگ پر سیاست کر رہے ہیں اور انہی لاپتہ افراد پر ووٹ مانگتی نظر آتی ہیں دوسری جانب ان کی علاقہ لیڈرشپ ملا عمر کی قتل کی مضمت کر رہی ہے اور ان کی گھر ہمدردی جتانے جا رہی ہے بلوچ خان کا کہنا ہے کہ یہ وہی جماعتیں ہیں جو بلوچوں کی قاتل شفیق منگل سے انتخابی اتحاد کرتے ہیں پھر اجتماعی قبروں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں سانے ایڈرنک پر مضمتی بیانات جاری کرتے ہیں لیکن قاتلوں سے ان کی آشنائی بھی ہے بلوچوں کی جبری گمشدگیوں میں کون ملوث ہیں یہ اناثر اچھی طرح جانتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے یہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں بلوچ کے خون کی سودے بازی پارلیمانی نشستوں کی بدلے کرتے ہیں لیکن پھر پی ڈی ایم وغیرہ جیسے سٹیجوں پر جا کر ان لاپتہ افراد کے سر پر اپنی سیاست بھی چمکاتے ہیں لہذا بلوچ راجی آجوئی سنگر قوم کے سامنے اناناثر کا اصل چہرہ اور مقاصد واضح کرنا چاہتی ہے پارلیمن پرست جماعیتوں کا پرتضاد کردار اور عمل قومی دوکہ دہی ہے بلوچ قوم کا مسئلہ انتہائی سادہ ہے ہماری سرزمین پر اغیار نے فوجی جاریت سے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کر کے ہماری سرزمین کو تقسیم کیا گیا ہے اور ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری قتل عام کی جا رہی ہے یہ قتل عام جبری گمشدگیان استحصال تقسیم قبضے کی وجہ سے ہیں جب تک ہم قابض فوج کو شکست دے کر اسے اپنی سرزمین سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے تب تک یہ سلسلہ تھمے گا نہیں اگر کوئی بھی شخص جماعیت یا نظریہ مسئلے کی بنیاد جبری قبضے کو نظر انداز کر کے اس سے پیدا شدہ مسائل قتل عام جبری گمشدگیان اور استحصال کے روکنے کے لیے دوسری تجاویز پیش کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنی سیاست کی بے ساکیاں کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ دشمن کے سازباز میں دانستہ یا نادانستہ شریک جرم ہے یہ تھا براس کا بیان اب دیگر خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکر نے پاکستانی اداروں کی طرف سے کوئٹہ میں مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں کی کہ یہاں کی عوام اپنے حقوق کے لیے ہر آئینی طریقہ احتجاج اپنائے گی مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضے کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور مقامی قبائل جو بھی فیصلہ کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی ان کا ساتھ دے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں پہلے سے روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں کے لوگ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے زمینوں کی خرید و فروخت کر کے اپنا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں مگر اب کوئٹا میں مقامی قبائل کی زمینوں پر ریاستی اداروں کی طرف سے قبضہ کیا جا رہا ہے خوزدار میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی نادرہ آفیس کی پانچ سے زائد ملازمین کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں نادرہ آفیس خوزدار کے مینجر عارف بلوچ کے مطابق بیس میں سے پانچ سے زائد ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس کی وجہ سے دیگر ملازمین میں بھی کرونا وائرس کی موجودگی کا شبہ ہے اس لیے متاثرہ ملازمین کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر ملازمین کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے نادرہ دفتر کو چار دسمبر تک بند کر دیا گیا ہے دوسری طرف کٹ پتلی بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں جبکہ بلوچستان میں صورت حال اگر تشویشناک ہوئے تو مکمل لاکڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے بچوں کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے اینسی او سی کی تجاویز پر عمل کریں گے کسی کو تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دکانیں سیل اور مقدم درج ہوں گے اور صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر مزید فیصلے کریں گے لورا لائی میں گیس لیکیج کے باعث میاں بیوی ہلاک ہو گئے ہیں حکام کے مطابق واقعہ گیس لیکیج کے باعث کمرے میں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے پیش آیا نوشکی میں خلقی مینگل میں گیس سیلنڈر کے دکان میں آگ بھڑکنے سے دکان جل کر راک ہو گئی ہے جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے سوراب میں بجلے کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ کوئیٹر نوا کے لیے میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکے میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں چمالگ میں ایک کوئیلہ کان میں ٹھیلے کی زد میں آنے سے تین کانکن زخمی ہوئے ہیں جبکہ کوئیٹر میں بروری روڈ بلوچ کالونی میں ایک شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے بلوچستان پراویٹ سکولز گرینڈ الائنس نے تعلیمی اداروں کی بندش کا حکومت فیصلہ مسترد کرتے ہوئے پندرہ دسمبر تک نیجی اداروں میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے کوئیٹر میں بلوچستان پراویٹ سکول گرینڈ الائنس کے ترجمہ نظر بڑیچ نے دیگر رہنماوں کے ہمراں پر اس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں تجارتی مراکز اور بازار کھلے ہیں جبکہ سیاسی جلسے جلوس اور ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں تو پھر تعلیمی اداروں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بچوں کا تعلیمی سال پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے اس لیے مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے اور حکومت کی طرف سے نجی تعلیمی اداروں کے خلاف کسی بھی اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا کراچی کے محکمہ انصداد دہشت گردی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹڈ کاروائیاں کرتے ہوئے بھارت سے تربیت یافتہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے پانچ مبجینہ کارکنوں کو گرفتر کیا ہے انچارج انویسٹیگیشن مظہر مشوانی کے مطابق ملزمان میں محمد علی عرف گمبٹی، سلمان عرف دوبی، اختر عمیر اللہ عرف دان اور شہزاد بلیک شامل ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کے اجمل پہاڑی اور کاشف ڈیویڈ کے ساتھ بھارت میں راز تربیت لی ہے پاکستان میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی ترجمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیا افتخار حسین نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے نمائندے سپیکر قومی اسمبلی پاکستان اسد کیسر کی جانب سے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے بلائے گئے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے نیا افتخار حسین کا کہنا تھا کہ بطور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کردار غیر جانبدارانہ نہیں رہا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کی حیثیت سے قومی اسمبلی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے اپنا احتمال کھو چکے ہیں لہٰذا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے نمائندے اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے پاکستان کے سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کا فیصلہ معتل کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہے اسلام آباد میں جسٹس مشیر عالم کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے ملزمان اور سندھ حکومت کی اپیلیوں پر سماعت کی دوران سماعت سندھ حکومت کے وقیل نے عدالت سے استعداد کی کہ ڈینیل پرل کیس میں عدالتی فیصلہ معتل نہ ہوا تو حکومت سندھ کو مشکل ہوگی جس پر جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے ملزمان کی رہائی کا فیصلہ معتل کرنے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی ایران کی انٹیلیجنس اداروں نے کرد ثقافتی کارکن اور کردی زبان کے ماہر انیسہ جعفری مہر کو صوبہ کرمان شاہ کے علاقے مغربی شہر اسلام آباد میں گریفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ہنگاؤ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو محصول ایک رپورٹ کے مطابق پیر تیس نومبر دوہزار بیس کو مغربی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے کرد ثقافتی کارکن اور کردی زبان کی استاد انیسہ جعفری مہر کو کرمان شاہ انٹیلیجنس فورس نے گریفتار کیا گریفتاری کے دوران مذکورہ فورس نے اس کی گھر کی تلاشی اور اس کا ذاتی سامان بھی ضبط کر لیا انیسہ جعفری مہر یونیورسٹی آف کردستان کی لسانیات میں ماسٹر ڈگری کی طالبہ ہیں اور مغربی اسلام آباد شہر میں کرد زبان کی ٹیچر اور ثقافتی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ عدبی و فنکارانس ہے ماہی میکزین یہ کی رائٹر کانسل کے ممبر ہیں بھارت کی صوبہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ریاستی حکومت نے ہندو لڑکیوں کو تبدیلی مذہب کے حق سے محروم کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ شادی پر قدغن لگانے کے لیے قانون منظور کر لیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق یوپی کے وزیر اعلی یوگی ادیتیہ نات کی کابینہ نے بظاہر شادی کے لیے تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے ایک قانون منظور کر لیا ہے جس میں دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھارت کی جن ریاستوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت ہے وہاں تبدیلی مذہب کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے ان ریاستوں میں اتر پردیش کے علاوہ ہریانہ اور مدیہ پردیش بھی شامل ہیں یمن میں آئینی حکومت کی دفاع کے لیے تشکیل دیئے گئے عرب اتحاد نے یمن میں دو ہفتے کے لیے مکمل اور جامع جنگ بندی کا اعلان کیا ہے یمن میں جنگ بندی کا اعلان کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کے پیش نظر کیا گیا جنگ بندی کی مدت کا آغاز آج سے ہو رہا ہے جبکہ اس کی مدت دو ہفتے مقرر کی گئی ہے جنگ بندی میں حالات کے پیش نظر توسیح کی جا سکتی ہے ابو زبعی کے ولی احد محمد بن زائد النیان اور اسرائیل کے وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کو نوبل امن انام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے دونوں رہنماؤں کی نامزدگی کی درخواست نوبل انام کمیٹی میں جمع کرا دی گئی ہے نوبل امن انام کی نامزدگی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات بحال کرنے پر کی گئی ہے اسرائیل کے وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو اور ابو زبعی کے ولی احد محمد بن زائد النیان کو نوبل امن انام یافتر لار ڈیویڈ ٹرمبل نے نامزد کیا ہے چین نے اپنے صوبے سینکیاں میں شدید مشکلات کے شکار ایغور مسلمانوں کی حمایت میں مسیحیوں کے روحانی پیشوہ پوپ فرانسس کے بیجنگ پر تنقید کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پوپ فرانس کی جانب سے چین کے صوبے سینکیاں میں ایغور مسلمانوں سے متعلق بیان بے بنیاد ہے واضح رہے پوپ فرانسس نے ایک نئی کتاب ہمیں خواب دیکھنے دیں بہتر مستقبل کی راہ میں کہا ہے کہ میں اکثر ستائے ہوئے لوگوں روہ گیا غریب ایغور اور یزیدیوں کے بارے میں سوچتا ہوں اسرائیل نے شام کے دو علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں شام کی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں دمشق مضافات اور جنوبی کنی طرح کو نشانہ بنایا تاہم اس کاروائی میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے یہ فضائی حملے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں سے کیے گئے ادھر اسرائیلی فوج نے اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اور نہ حملے کی تستیق یا تردید کی ہے اسرائیلی وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ وہ بہرین کے ولی احد شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ کی دعوت پر اس عرب مملکت کا سرکاری دورہ کرنے والے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس حقیقت سے ہم دونوں کو بہت تقویت ملی ہے کہ ہم بہت مختصر وقت میں اپنے عوام اور اپنے ملکوں میں امن لاسکتے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے بہرین کی سرکاری دورے پر جلد ہی آنے کی دعوت دی لہذا میں آپ کی طرف سے بخوشی وہاں آ جاؤں گا عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عالمی ادارہ صحت پر چین کی طرفداری اور تاثب برتنے کے الزامات اور امداد بند کرنے کی دھمکیوں کے بعد خاموشی توڑتے ہوئے امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ کرونا کے عالمی بہران کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تھا دوستین مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارم بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام